زہرہ کے دشمنوں کے مقدر سے خوف کھا دوزق بھی ان کے جلم کی پوری سزا نہیں یہ تھے زاکرِ اہلِ بیت شاعرِ اہلِ بیت جناب عرفان حیدر عرفان مومنینِ اکرام آپ گھر سے عبادت کی نیت سے آئے ہیں جو باہر کھڑے ہیں ان سے انتباس ہے کہ فرشِ عدہ پر تشریف نہیں آئیں درود پڑھئے گا آپ آوازِ بولتر صلی اللہ قبلہ آپ سے دعا لیتی کہ یہ چاند مصرے آپ مومنین کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں اظہارِ عقیدہ ہے یہ نامِ علی لیا نہ کرو تم نماز میں نامِ علی لیا نہ کرو تم نماز میں مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو دوکھے میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا میں نے کہا علی میری سانسوں میں ہے بسا کس طرح سے نماز پڑھوں میں سانس روکھے میں انتہائی عدد کے ساتھ مرتمس ہوں وکیلِ ولایتِ امیر المومنین قبلہ علامہ حیدر عباس نقمی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور نمازِ موضت ادا فرمائیں ان کے بعد زاق رہ لے بہت امداد حسین وزاری اطاف فرمائیں گے موسیقی 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 اوضو باللہ من شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین تمام حمد اس ساتھ واجب کے لیے ہے جس نے زندگی کی پہلی سانس سے لے کے قبر تک قبر سے حشر تک حشر سے میزان تک میزان سے پھل سرات تک اور پھل سرات سے چند تک علی کی ویلائیت کو واجب کرا دیا حیر تکبری اللہ رب العالمین حیر ایسان یا رسول اللہ درود اسلام یاشین پر اور آلی یاشین پر میرے سرداروں پر بارہ اماموں پر تقوی کے مناروں پر ہدایت کے چراغوں پر کائنات کے سفاروں پر لانتوں پر جنہوں نے مولا علی کی ویلائیت پہ جھٹایا آل محمد پہ جھٹایا ہم شکر بزار ہیں کریمِ کربلہ کی چار برس کی بدول کے جن کی دعاوں کا سکا اللہ نے ہمارا دل عام مٹی سے نہیں بلکہ کھاکے شفا سے بنایا اور ہمارا دل ایسا بنایا کہ ہم آل محمد کا ذکر سن کر یوں محسوس کرتے ہیں جیسے تیرا رجب کو کعبے کی دیواروں نے محسوس کیا تھا بزن محمد پہ جہنم محمد 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 امام مظلوم علیہ السلام قرآن حکیم کتاب مقدس کی ایک مشہور آیت میرے سامنے ہے اشار ہو رہا ہے اے میرے حبیر ایمان لانے والے وہ ہیں مومن وہ ہیں جو تجھ پر ایمان لائے یہ کافی نہیں آیت یہاں پہ خبر نے فاللزین آمنو بہی مومن صرف وہ نہیں جو تجھ پر ایمان لائے بلکہ مومن وہ ہے فاللزین آمنو بہی وآزرو اور وہ تیری عزت بھی کرے اور وہ تیری عزت بھی کرے صرف ایمان کافی نہیں عزت بھی کرے جو رسول تیری عزت نہیں کرتا وہ مومن نہیں وہ نس کا روح ہو اور وہ تیری نسرت بھی کرے تو یہ میدان میں چھوڑ کے بھاگ نہ جائے مولا بہتنے کے لئے بہت شاہد ہے اور نہ سر ہو اور یہاں پر کی مومن کا نشانیہ ختم نہیں ہوئی نہیں آگے چلی وَطَّبَاؤُ نُورَ النَّذِيرُنْسَ لَمْحَاؤُ اور اس نور کی پیر بھی کریں جو تیرے ساتھ ہے مولا بہتنے کے لئے سرکانے بہت شاہد رہے ہیں مولا بہتنے کے لئے بات رکھا رہا ہے عزیزانِ معظم یہاں پر بڑی امپورٹنس مومن کی نشانی شاہد پاک بیان ہوئی ہے پاک پورتگار بیان کر رہا ہے کہ مومن وہ ہے کہ صرف محمد رسول اللہ نہیں کہتا بلکہ جس رسول کا کلمہ پڑھ رہا ہے اس رسول کی عزت بھی جلتا ہے میں بڑی تفصیل سے اس بات کو آگے پڑھانا چاہتا ہوں فکر محدود ہے پڑھنے والی زیادہ ہے جدی جدی میں شمیٹنا ہے بات کو بس عزیزانِ معظم نے آپ کو خلاشتا دے رہا ہوں اپنی پڑی کو فکر ہوگا کہ مومن وہ ہے جو رسول کا کلمہ پڑھنے کے بعد رسول کی عزت بھی جنہی ہے کائنات زیرو ہے رسول کی عزت کے سامنے اور عزت رسول کا دوسرا نام بدول ہے پھر میں نے بات کیا دیئے سرکاہ کیا میں نے آپ کو جہاں لے کر جانا ہوں آپ دیئے سرکاہ سلامتا ہے میں نے پھر جانا کہا ہے عزت رسول کا دوسرا نام بدول ہے نا کائنات کو عزت رسول سمجھ میں آئی نا پاک بدول سمجھ میں آئی کائنات کو کسی مولوی کو ملے کو لکھنے والے کو پڑھنے والے کو کیا بتا کہ عزت رسول ہے کیا اور جو عزت رسول ہی نہیں جانتا وہ کیا بتائے گا کہ بدول کیا ہے عزیز آنے محمد علم یہاں پر حیدر آباس ایک بات کہنا چاہتا ہے کہ عزت رسول کا تعرف مسلمان کو وہ کروائے گا جو یہ کہہ رہا ہے کہ جبریل آکر رسول سے کہتا ہے اکرابی پڑھ وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا مجھے پڑھنا آتا ہی نہیں جبریل پڑھانے والا رسول پڑھنے والا وہ کہتا ہے پڑھا وہ کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتا عزیز آنے محمد علم یہاں پر میں ایک فکرہ کہہ کر میں آپ کو بھیدار جبان چاہتا ہوں اور میں قفل کو آگاز کر رہا ہوں میں آپ کو ایک توفہ دینا چاہتا ہوں مجھے آپ یہ بتائیے کہ آج انسان چاند پر پہنچ گیا ہے دو سال سال پہلے چاند پر کیوں نہیں پہنچا پانچ سال پہلے کیوں نہیں پہنچا ہزار سال پہلے کیوں نہیں پہنچا کیا پہلے یہ دو آنکھیں نہیں تھیں یہ دو ہاتھ نہیں تھیں یہ دو ٹانگیں نہیں تھیں یہ دل نہیں تھا یہ دماغ نہیں تھا مگر انسان چاند پر پانچ سال پہلے نہیں پہنچا ہزار سال پہلے نہیں پہنچا کیوں نہیں پہنچا سب مل کر کہیں گے آنکھیں دھیم دماغ کا دل تھا مگر اتنا ان نہیں تھا پریشانہ مگر اتنا ان نہیں تھا اس لیے پانچ سو سال پہلے جانت بنی گیا حیدربان یہاں پر ایک کیا کہنا ہے اس لیے رسول مربان کہنے کے لیے مسلمانوں کو طبق کہنا جاتا ہے عزیزان مہدرم جب علم نہ ہو تو بندہ جانت پہ نہیں جا سکتا میراج میں کیا سکتا تو جو ہاتھ نیچے رہ گئے وہ بندہ خیاد نہیں سکتا تو تو مہمان آیا حیدری آقیس مہمان کی دعا دی نہیں مولا کنگل کی دعا بھی شاد رہے سے آپ دیئے سکتا جب علم نہ ہو تو بندہ چاند پہ نہیں جا سکتا پھر میراج کیا سکتا آپ کو عزت رسول سمجھ میں نہیں آئی ہے گر ہے چارمسلے قیامت کے خدای کے سمجھ میں رہے ہیں گر ہے اپنے توہین رسالت کے لیے بندے انہی کا کٹل کر دیتے ہیں جن کے محافظ ہو کاش تمہیں ابو تالی کی سیرت کو پڑھا ہوتا میں نے بتایا کیا پڑھتی ہے آپ کیا سن رہے تھے عزیز نے پہر دعا بھار میں کیا کردتا گر ہے توہینے رسالت تیرے مقب میں گنا گر ہے توہینے رسالت تیرے مقب میں گنا پھر میرے خون کے مقابلی یہ سقیف ہا کیوں ہے جس نے محمد کو مدینے میں کہا تو ہی بطاو پیامر کا حریفہ کیوں ہے وہی ایسے نہیں یہ جس کی تیرے میں نے علی بستہ ملکہ بھاری ہم جو ہاتھ آئیں آپ دیئے سکار آپ ساکتے ہیں مولا کو جندگیاں میں نے کیا آج کیا نہ عزت کے رسول سمجھ میں آئے نہ بدور سمجھ میں آئے کہ بنا بیٹی باپ کی عزت ہوتی ہے ہر بیٹی باپ کی عزت آپ کو عزت رسول سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے آئے آپ کو عزت رسول کی کہ مثال جنا چاہتا ہے بنار ہے سرکار بنار تو میرے رسول نے فرمائے بنار کامی کی چھٹ پر چھٹ کریں آسان دینی ہے پتہ مکہ کے بعد بنار میں بنار آپ نے کسیلیر سید نے ہاں کی ہے کچھ بزرگوں نے دوا دی ہے نوجوان کا پوچھ رہ گئے ہیں کہ بنایا اتنا آسان نہیں ہے سوچنے کی بات ہے چاریس فٹ کی دیوار ہے آ رہی لفتہ بھلی نہیں ہوئی بنار میں چلنا ہے اوپر کہ بنایا جو شنی سنائی باتوں پر نانا مارے گا میں اس کو مجھ سے منا نہیں بات لیکن جس میں شنائی کبھی نہ ہو اور جسے حیدر مہتوب آگیرا اور وہ خاموش گئے جائے تو پھر میں میں دوا دیئے نجف کی بارگام میں جا کے اس کی چکایت کروں گا کہ یہ بیٹھا کس لیے تھا بجلی سمیں آیا کس لیے تھا بجلی سمیں آیا کس لیے تھا ہیدری بجلی سمیں آیا کس لیے تھا بیرال قادر کی کھٹ پر کھڑا ہو تک انہیں آزام دینی ہے بیرال قادر کی دیوار پر ہاتھ رکھا ہاتھ قادر کی دیوار پر تھا پاؤں پھڑے خٹ تو وہ قادر کی خٹ پر تھا پاؤں پھڑے خٹ پر تھا پاؤں پھڑے خٹ줄 پاہ پھڑے کرتا تو قادر کی خٹ بتا قادر کی خٹ پر آزام دیکھ رہے لیچے آریں وہ بندے جنہیں ہمیشہ اقراض رہتا تھا بیرار کی آزاد پر وہ پھر آئے ایک مٹمہ بیرار نے پھر بیرار تو کعبے کی چھت پر چالیس مٹھ کی دیوار پر چالیس چھت سے بھی بہلے کیسے پہنچا کہا میرے ذہن میں قصد رسول تھی کہا قصد رسول کا اس سے دادو کیا ہے کہا بیرار نے بس ایک مٹمہ اتنا سوچا بیٹی تو محمد کی چوتی اور اس میں جا سکتی ہے اُس کا نوٹر کا کہا بیٹی تو محمد کی چوتی ہے ہے تو مطول سمجھ کہ یہ آدم اتنا پہنا رہے ہو کے شنا رہے ہیں ہے کہ ارسام پہ ایک بات گنا چاہتا ہے ایک بات نہ ہو ایک مسئلہ چھہنا چھوڑا ہے آپ نے دھمرانا نہیں بھیدارا تو ایک بیسے اس لئے میں نے مسئلہ چھوڑا چھوڑ کی یہ نہیں جو کعبہ ہے اس کے چار کونے ایک دو تین چار اس کعبے کے بالکل اوپر ہے بیت المامور اس کے بھی چار جار اس کے چار اس کے چار اس کے اوپر ہے بالکل اوپر عرش عرش کے چار اس کی وجہ سے کعبے کے جانتے ہیں بیت المامور چار کونے عرش کے چار کونے کیسے بنے یہ جو آپ نماز میں بڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ واللہ واللہ یہ چار تسبیہ چار تسبیہوں کے سبقے میں چار کونے عرش کے بڑھیں یہ تسبیہیں تھیں کس کی میں نے مولا فرماتے ہیں جب کوئی نہیں تھا تو ہم پانچ تھے پریشان نہ ہوئیے میں آپ کو اتنی کو تفا دلنا ہوں بیدار مجموع دینا مولت کا سلام دلکھے تفا دینا ہے تم نے کھبرانا نہیں ہے اس تفا کو وصول فرما دینا ہے تمہارے لئے امانت ہے ہم کوئی نہیں تھا ہم پانچ ہم تسبیق بڑھتے تھے ہماری تسبیہوں سے فرشتوں میں تسبیق کرنا سیکھی میرا رسول کہتے تھا سبحان اللہ میرا رسول سبحان علی کہتے ہیں الحمدللہ حسن کہتے ہیں اللہ یا حیل خوش ہے کہتے تھے اللہ ہوگی یہ چار تسبیہیں چار تسبیوں کے سبکے میں چار کونے آج کے بنے اس کی وجہ سے چار آج کادے کے کونے اس چار تسبیوں کے سبکے میں یہ چار کونے ہیں لیکن آپ تو خموش ہوگئے میں نے پڑھ دیا لیکن عزیز آنے مہدرہ ہر پتہ خموش ہونے بلا نہیں ہوتا کوئی کوئی بیٹ میں سلمان بھی ہوتا ہے سلمان میں نے مولا علی نے پوچھا مولا تھے پانچ تسبیہیں چار جو پانچ بھی مقدومہ پاک تسبیر کیا تھی کہا اس کی تسبیر کی سبوہ ان قدوس ان ورکل ملائکہ تبرو کہا اس کی تسبیر سے پانچ بھی مقدومہ کیوں نہیں بنا نہ دوپہ دے رہا ہوں ترکان ہر پتہ نہیں لے گا سید دعا کیجئے گا خودت دعا کیجئے گا اگر پچاس بھی سب نے بھی سکرہ قبول کر دیا میری نیمت ہو جائی نہیں گلا گئے گا سکرہ سب کی کہا مولا تسبیہیں پانچ تھی کونے کعبے کے چار کیوں بنے بدول کی تسبیر سے پانچ بھی مقدومہ کیوں نہیں بنا کہا کیونکہ تم جائچوں نے کعبے کو مچ کرنا تھا تو میرے کیا پڑھ دیا ہے آپ کیا سن رہے ہیں مولا آپ کو سلامت نہ شہ وادو شاہدے حیدرباد پر بڑھ دیا ہے آپ سن رہے ہیں کیونکہ تم جائچوں نے آہا کہ یہ سرکار آپ سلامت کیونکہ تم جائچوں نے اسے مچ کرنا تھا اسے لئے بدول کی تسبیر سے کعبے کا پانچ بھی کونہ نہیں بنا اس زدہ رسول سمجھ میں نہیں آئی کیا ہے کوئی قسم زدہ رسول ایک بات موسلمان تو سرکار آج کل اسی طاقت پہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ کسی طرح جو کعبہ بنا ہے وہ علی کی تسبیروں کے سرکنہ بنا ہے اب پوچھاتے ہیں کہ اس کعبے میں سے علی کی آمد کی نشانی بٹائیں اس پر کبھی وہ اور یہ نشانی مٹانے والے کوئی کافر نہیں یہ نشانی مٹانے والے وہ لوگ ہیں علی کی آمد کی آنے کی نشانی وہ مٹانا چاہتے ہیں جن کے ماتھوں پر ان کی ماں کی پہ ریائی کے دعا پڑے ہوئے ہیں میں نے اس پر دیا ہے ماتھانی آمد کی سنا ہے حضرت کی قسم میں نے کہہ دیا ہے مولا آپ کو سلامت رکھے مادشان رہے عدیدہ محترم انہیں پوری طاقت لگا دی ہے کہ وہ کسی طرح وہ نشانی علی کی آمد کی مٹا دیں کبھی بیٹ میں سکہ بھرتے ہیں کبھی پتابہ بھرتے ہیں آپ انہوں نے سکہ بھر دیا ہے میں نے آپ کی آپ کی نفاظت کو دیکھتے ہو یا آپ پیسینوں کو دیکھتے ہو چار مسرے کہنا جاتا فولا کی قسم اس طرح میرے سہر میں ہے میں کہتا ہوں میرے ولی کی ولایت سے جو بھی چلتا ہے میرے ولی کی ولایت سے جو بھی چلتا ہے حرام دودھ کی تاشیر پہ وہ پلتا ہے اور بتا رہا ہے یہ سکہ دیوار کعبہ کعبہ خدا کے گھر میں بھی سکہ نہیں جل دا آج یہ در مال آج سکہ مال آج 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 ایک صحابی ہے جب نئی نئی مرمت نازل ہوئی نے شراب کی تو وہ گھر سے شراب لے کے باہر پھینکنے کے لئے مٹکے میں جائے مٹکے میں شراب خرمت نازل ہو گئی شراب سب مٹکہ لے کے باہر جا رہے ہیں سامنے دیکھا اللہ کا رشول آ رہا ہے ساتھ میں کچھ اور بندے بھی ہیں یہ بندے میں نے آپ کی وجہ سے کہا رہے ہیں کہ شراب نے جیسے ہی وہ آئے جیسے ہی رفت اب وہ پریشانی کہتا کہ آشونے یہ پتشان ہے اس کے بندے دوڑے ساڑے دوڑے یہ تو آپ پیچھے 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 کے پاس کوئی خیال کرنے ہوئی چیز کو نجیب اور پولیس والا اس کے درست آرے اس کو گیا بندے اب شراب نے عزیز ہوتے ہیں دوڑے وہ فضا کی قسم دے اس کو پکڑ دے چیز فی دوڑے مٹکہ سرسل پانے دیکھا میر میں سرکا ہے؟ دیکھا میر میں سرکا ایک مرتبہ پڑھتے پاس رسول اللہ سے کہا یاد ہے کرتے کیا دیلے جناتا تو نے کیا کیا سب کو بتا تُنہ کیا کیا تو یہ شراب سرکا بن گے کہا میں نے ایک مرتبہ یہ مندر دیکھا اور آشمان پر دیکھے کہا اے پاک پر بردکار تُجھے اپنے حبیب کی عصد کا مالکہ آج میری عصد رکھ تُجھے اپنے حبیب کی عصد کا مالکہ میری عصد رکھ لے میری عصد رکھ عفیزہ نے مرتبہ کہا میں نے کیا پتا عصد رسول کیا ہے میں لہاں پر اب وہ بلکل مندر کے قریب لے آئے بلکل مندر کے قریب لے آئے کیا ہے یہ بطول جو عصد رسول ہے ہاں نہیں میں ابھی بلکل فضائے میں تو چل جملے کہنے ہیں پھر میں آپ کو میں چھوڑو بجھت ہی کیونکہ دو پڑھنے والے اور بھی ہیں لیکن بلکل مندر کے پاس کیا ہے یہ بطول کا مقام کیا ہے خودہ کی قسمترکار کیا مقام ہے اسے جو رسول کا یہ جو بطول ہے ان کا مقام کیا ہے اگر آپ کبرائے ہوئے نہیں دیکھیں صحیح زیادہ مطلب کیونکہ باک بی بی کے حوالے سے یہ مصالحہ بارد بشا گیا ہے تو میں چاہتا یہی ہوں کیونکہ میری گفتگو کا کبلا جناب سیدہ رہیں تو میں جو کہہ یہ نہیں لکھا میری گفتگو کا کبلا جناب سیدہ رہیں کیونکہ جیسا دن ہو جیسا سکر ہو جیسا دن ہو ویسی بات ہو کیونکہ ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو بطولے دن جمعہ بڑھا دیتے ہیں جیسا دن ہو ویسا تھوڑی سی بات ہونا ضروری ہوئی تو آپ نے کبلا آنے کیا ہے مولا پر صلی اللہ حباد و شاہد رہا اس سب سے رسول دیکھئے آپ سے اب دیکھئے بطول کیا ہے جب اس سب سے رسول ہے میں آپ کے ایک بات کے رسول پر سکتا ہوں خدا کی قسم سکتا ہوں کیا مقام ہے ان حسنیوں کا میں بطول پر بات کرنے سے پہل جائے بات بی بی پر بات کرنے سے پہل جائے دو فکریں سنانے چاہتا ہوں بطول کی فتہ کی کہ بھلا میں آپ کو جو فگڑے سے دوں خدا کیا سن تحفہ دیں آپ گھروں پہ جا کر بھی یاد کریں گے حیدر آباس نے تحفہ دیا جاتا ہے ایک منتبہ درامی فنزہ رسول کے روڑے پر کھڑی نبی کے روڑے پر کھڑی ایک شخصہ آگر کہتا فنزہ تو یہ پتہ جو تیری بھتوک ہیں جن کی گھر میں تو ہوتی مریم ان سے افضار ہے مریم ان سے افضار ہے مریم دیری بھتول سے افضار ہے بہت میں اب سمجھ نہیں سکتا کون میرا ساتھ چلے گا کون پیچھے رہ جائے گا فراد کسام میراج یہ آگے جو میں شروع کرنے لگا ہوں ایک منتبہ فنزہ کہتی ہے تو کیا کہتا ہے مریم بھتول سے افضار ہے میں فنزہ افضار ہوں مریم سے مریم سے میں نے بس کہا ہے یا جو پیچھے رہ جائے گا میں بات کرنے لگا میں را simت کرنا چلتا کو کہا میں افضل ہوں فجزا مریم دیکھ کہا اگر تُو نے ثابت نہ دیا اگر تُو نے ثابت اگر تُو نے ثابت نہ دیا ثابت کا تُو کیسے مریم دیکھ تُو نے قرآن میں پڑھا نہیں تُو نے قرآن میں پڑھا نہیں کہ جب مریم کی ماں نے مریم کو گزل میں لیا تو اللہ سے دعا انی سمیت생ہ مریم انی سمیت افا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھا اے پاک پرمٹگار میں نے اس کا نام مریم رکھا جناب فرزہ کہتی تو جیسے بھی بات سمجھ میں نہیں آئی مریم کا نام مریم کی ماں نے رکھا میرا نام محمد ملتحان نے رکھا با جی با 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 سلامتا رکھے یہ فرزہ ہے غضور کی فرزہ ہے میرا نام محمد مصطفیٰ نے رکھا کہا اچھا تو اپنا ہے مریم سے کہا گھبرا نہیں گھبرا نہیں کہا گھبرا نہیں میں تو افضل ہوں ہفوہ سے کہا ہفوہ سے افضل ہے ہفوہ سے افضل ہے وہ تو کائنات میں ہر عورت کی ماں ہے ہر بی بی کی ماں ہے تو افضل ہے ہفوہ سے کہا تو نے سنا نہیں جب ہفوہ اور آدم کو جنت سے نکالا تو آدم اور ہفوہ دعا کرتے تھے ہفوہ کیا کہتے تھے بے حق اے علی بے حق اے فاتما بے حق اے حسین وہ میں پانچ کا نام لے دی تھی اپنی مہتی کے لیے اور یہ پانچ سارے جنگ کہتے جاتے ہیں اممہ فیضہ بے حق اتنی زبان پر میرا نام لہتا ہے کہا خوند 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 آپ کی فکرہ توجہ ہے کہا اور میں افضل ہوں کہا کس ہے کہا میں افضل ہوں آسیاں سے کہا ہمارا جگر پھن جائے گا تو آسیاں سے افضل کیسے ہو سکتی ہے اس کی گود میں تو موسا پنا ہے کچھ چپ کر پکواس پن کر اس کی گود میں موسا تھا میری گود میں حسنیل بنے پجل پہنے محمد آرے محمد بھولا سلام آگا دو جبلے میں نے کہنے ابھی نتیجے کی دو جبلے دو آیتوں میں نے دیکھ آپ نے خصورت سنا مشکل بات ہے لیکن میں آپ کو یہ بات دیکھ صرف یہ دو بات سوڑی آیت میں نے پھولی نہیں پڑھی اب آپ کو جانے کے لیے پڑھیں انی سمیتو ہم مریم کون تو آگر نہیں مریم مان انی سمیتو ہم مریم با انی اوئی زحاب بکا اور میں مریم کو اور اس کی ضروریت کو اللہ پنہا میں دیکھ ایک نزیجہ حضر موشکل بات ہے آپ نے لیے آپ میں آساتے ہیں آپ بیرار ہیں آپ کو بیرار بیٹھ بلکو میں ناؤگری سمیت کرتی ہیں کیونکہ پڑھنے والے زیادہ ہیں بلکو خبر سمیتا ہے انی سمیتو ہم نین مریم کو اور مریم کی ضروریت کو اللہ کی برہا میں دیکھتے ہیں کس کی برہا میں؟ اللہ کی برہا میں تمہجے مولانا کو سلامتے ہیں اب مریم کے سامنے جب جبریل آئے جیسے جبریل کو مریم نے دیکھا مریم نے فکرہ کیا کیا تھا؟ کعالت انی آوزو بررحمان من کا انکنتہ تکیہ میں اگر تو مددی ہے تو خود کو اللہ کی بنا میں دیکھتی ہوں میں گھبر آگئے ہیں سنگارہ آپ پریشان ہوگئے اگر میں یہاں سے شروع کرتا تو آپ کی تک پریشان ہو جاتے ہیں ہم نے سوچنا ہے آج ہم نے ڈھونڈنا کہ یہ اللہ کی پناہ ہے بھئی آپ کی تجسوس ہے آپ دھونتا جاتے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے کہ ہم قرآن پڑھو اللہ کی پناہ دے پھر کلام پڑھو یہ اللہ کی پناہ ہے کیا مریم کی ماں کہہ رہی مریم کی ماں کہہ میں نے مریم کو اور اس کی ضروریت کو اللہ کی پناہ میں دے دیا اور پھر ستکار مرگم کہہ رہی ہے کہ میں نے خود اللہ کی پناہ میں دے دیا حضرت مہدرم اب میں آپ کو اللہ کی پناہ کی طرف ایک اشارہ دنا چاہتا ہاں میں اس کے آگاہ سے پہلے سوٹ رہے تھے حدیث کی ساتھ چاہتا ہوں نشون نے کہا کہ میرے بدن میں صوف ہے میں آپ کو اللہ کی بنا میں جاتی ہوں نشون نے پھر کہا کہا کہ میرے سائل یوانی پھر اپنی چاندر دے دے میں نے کتنی بڑی بات آپ کو بنائی ہے میں نے آپ کو فیصلہ دے دیا ہے خدا کی کا سب کتنی بڑی بات میرے آپ کو سلام دی ہے پتہ دگائی اللہ کیا اللہ کی پناہی کیا مولانا پر سلامتر تفصیل سے پڑھیں گے میرے بعد پڑھنے والے تو جب میں نے پڑھنے ہوں مولانا سلامتر خلاف قسم سرکات مسلمانوں کی ہدایت کے لیے اور شیعہ قوم کی پوری زندگی رونے کے لیے صرف یہ فبر کافی ہے کہ پھر مدینے میں مسلمانوں نے مل کے رسول کی بیٹی کا قدر کرتا جنہیں ہائے لیے یہ ہائے حسین دیکھا جس حسین کا سالا سال محکم کرتے ہوگی میں جانے کس کے پہلوں میں بیٹا ہوگی مہرسل نے سلامتر لے بھرے مدینے میں مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا قسم جاتا تفصیل سے فرصائل آخری خدیق پڑھیں گے میں نے پڑھوں کو تفصیل پر پڑھنا ہوں دو پاکتوں میں بلانا جاتا ہوں کہ تمہیں کبھی اور نہیں کی میرے ناجوان دوستوں نے بزرگوں سے دعا کے ساتھ یہ پہلا جاتا جاتا ہے کہ میں نے یہ دو بیٹی ہیں خانمادہ تحبیت کی دو بیٹیاں جن کے مشاہ بڑھے دلتے ہیں ایک ہے رسول کی بیٹی اور ایک ہے حشین کی بیٹی اور ذہن مطلب میں دونوں سے مسلمانوں کو ایک ہی گلا تھا اور مسلمان مل کے اپنے زمانے کے علی کے پاس آ کر یہی کہتے تھے یہ اونچی اونچی روتی ہے ہائے بابا ہائے بابا اس کو کون رو لے افضل کوئی کر لے یا دل میں رویا کرے یا دل میں رویا کرے اجل اکمالاللہ اجل اکمالاللہ یہ جو ہائے ہائے کر کے رو رہے ہیں وہ خدا کیا سبیتی سکینہ کے نام پر رونا آیا ہے یہ پاک بی بی آتی ہے پاک بی بی زینب آلیا کا ہاتھ پکڑ کر اور وہ پور تھی ہے پناہ وہ مڈیاں بیٹھا رو رہا تھا پناہ وہ مڈیاں بیٹھا رو رہا تھا یہ کس کا روتے ہیں کہا میرے بابا ہشین کے روتے ہیں کہا میرے بابا اجل اکمالاللہ اجل اکمالاللہ اجل اکمالاللہ دوسرا بیٹھ ہے دوسری مصیبت معتمہ شلامت اچھا جو ان دونوں مقفان مادردوحیل کی شہدادیوں کی ایک ہے ایک رسول کی بیٹی فاطمہ ہے اور ایک ہشین کی بیٹی فاطمہ ہے اپنے اپنے زمانے کی بدول ہے عزیزہ نے مہدرم دونوں کی مشیبت کا بین ایک ہی ہے دونوں جب بھی بابا کو یاد کرتی تھی میں کھوڑ کر نہیں پھڑا پھڑا جس میں ماتم کا تہو کر لینا دونوں ایک ہی بات کرتی تھی ہائے بابا میری بچلیاں ڈونڈ گئی ہائے بابا میری بچلیاں ڈونڈ گئی ایک پر مدلمانہ نے کر بابا گرایا دوسری بی بی کو مدلمانہ نے سواری پر رسی کے بعد کر سواری کو پر آیا lows descentrike پر آیا پھڑی رسی پر آیا اللہ مجانت کے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم